آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک اور اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں لوگ سبح چناؤ پر سب سے سپیشل چو الیکشن دھماکہ بنا وقت گواہ الیکشن دھماکہ کی وہ چار بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے جن پر تفصیل سے آگے چرچہ ہونے والی ہے پہلی بڑی خبر آپ کے سامنے اتر پردیش سے جہاں مکہ منتری یوگی عادت تینات کا بہت بڑا بیان سامنے آیا سی ایم یوگی عادت تینات نے کہا کہ ہم صرف رام رام نہیں کرتے بلکہ سماج کی سرکشہ کے خلاف جو ہوگا اس کا رام نام ستے بھی کرتے ہیں دوسری بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے بیارس ہے جہاں پونیا سیٹ پر نام آنکن کے بعد کانگرس پارٹی نے پپو یادب کو نام واپس لینے کے لیے الٹی میٹم دے دیا اور تیسری بڑی خبر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے مہاراشت سے ہے جہاں پر مہا وکاس آگھاڑی میں بھیونڈی اور سانگلی سیٹ پر مہا سنگرہ بہت تیزی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہیں پر چوتھی بڑی خبر بھی اس وقت آپ کے سامنے لوگ سبح چناب کے لیے کانگرس پارٹی نے اپنا گھوشنا پتر جاری کر دیا جس پر پی ایم موڈی اور بی جے پی نے بڑا حملہ بولا اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر الیکشن دھما کا جہاں اتر فردیش کے سی ایم یوگی عادت تینات کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے دیکھیں سی ایم یوگی عادت تینات نے کہا کہ یو پی میں پہلے جنگل راج تھا لیکن اب خانون کا راج ہے سی ایم یوگی عادت تینات نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف رام رام نہیں کرتے بلکہ سماج کے سرکشہ کے خلاف جو ہوگا وہ اس کا رام نام سکتے بھی کرتے ہیں یہ سی ایم یوگی عادت تینات نے کہا تو گبیرہ حوض میں حولی کھلے رگو گبیرہ یہی لوگ کھلتے تھے لیکن میں افسوس کرتا تھا کہ رگو نندن پرو رام کو حولی کھلا رہے ہیں لیکن پرو رام تو یوگیا میں دراجوا نہیں رہی اور وینو ویو پانچ سو ورسوں کے بعد رام للا نے بھی عادت ہاں میں غولی کھلی ہے یہ سب سپنا تھا چودہ کے پہلے اور سترہ کے پہلے سب سپنا تھا آج یہ حقیقت بنی ہے کوئی سوچتا تھا بیٹی اور بیاپاری سرکشت ہو کر کے رات میں بھی نکل سکتے ہیں دیکھو ہم رام کوئی لاتے نہیں ہیں بیٹی اور بیاپاری کی سرکشت کے لیے خطرہ جو بنتا ہے اس کا رام نام ستے بھی کروا دیتے ہیں پربو رام کا نام لے کر کے جیونی اپن کرتے ہیں رام کے لگر کوئی کام نہیں لیکن جب کوئی سرکشت کی سرکشت کے لیے خطرہ بنے گا تو اس کا رام نام ستے بھی تے ہے الیکشن دھما کا بڑی خبر بدائیو یو پی کی سیٹ ہے جسے لے کر سماجوادی پارٹی کے امیدوار کے بدلے جانے کی اٹکلوں کے بیچ شیفپال یادف نے نیوز ایٹ ان انڈیا سے بڑی بات کہی شیفپال یادف بدائیو سے ایس پی کے امیدوار ہیں چناوی میدان میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بدائیو سے وہ چناو لڑے یا ان کے بیٹے چناو لڑے ایک ہی بات ہے تو بدائیو سے امیدواری پر ابھی پچھر دیکھیں ساپ یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے اگر ایس پی کی امیدواری پر شیفپال یادف کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ میں لڑوں یا میرا بیٹا لڑے چناوی میدان میں جائے ایک ہی بات ہے یہ بدائیو سے ایس پی امیدوار شیفپال یادف کی طرف سے بہت بڑا یقیناً بیان ہے سماجوادی پارٹی نے تار شیفپال یادف بدائیو سے سیٹ کھولے کر یہ کہتے نظر آئی کہ ان کے پریوار کا کوئی بھی صدست ہے چناوی میدان میں اُترے بات ایک برابر ہے اور اتنا ہی نہیں کئی مدو پر بھی شیفپال یادف نے اپنی بات رکھی اپنی رائے رکھی کیا کچھ کہا شیفپال یادف نے سنیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سماجوادی پارٹی کے ورسٹ نیتا اور راستی مہا سچیو شیفپال سنگھ یادو جی سر سب سے پہلے تو باتچیت کرنے کے لیے بہت 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 بھنیواد بدائیو سے آپ چناو لڑ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں بدائیو سے چناو چاہے ہم لڑیں چاہے دھر میں لڑیں چاہے آزت لڑیں تو وہ تو سماجوادی پارٹی ہیں چناو لڑے گی چاہ ہے دیکھیں موسیقی